ہائی گائز اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ سب خیر ایسے ہوں گے جی تو میں آج بنا رہی ہوں دودھ والی سوئیاں بارک سوئیاں تو میں نے دودھ لے لیا ہے تقریبا میرا دودھ ایک کلو کے قریب ہوگا اور میں نے اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تو آج میں برکل سادہ سا اپنا پنجابی سٹائل طریقہ سوئیہوں کا بنانا سکھاؤں گے آپ لوگوں میں بہت مشکل چیز نہیں آسان آسان طریقہ آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں امید کرتی ہوں آپ کو پسند آتے ہوں گے جی تو دیکھیں میرا دودھ بوائل ہو رہا ہے جب یہ بوائل ہو جائے گا تو میں اس میں پھر چینی ایڈ کروں گے دیکھیں میرا دودھ پکنے شروع ہو گیا ہے بوائل ہو گیا ہے یہ اچھی طرح پک رہا ہے میں آپ کو ایک چیز یہاں پر اور پتا دوں کہ میں ہمیشہ کچھا دودھ یوز کرتی ہوں سوئیہ بنانے کے لیے کیونکہ کچھے دودھ کا ذائقہ بہت اچھا آتا ہے ٹیسٹ اس کا الگ ہی ہوتا ہے اور ہمیشہ گاڑا دودھ استعمال کریں میں باہر کا کوئی بھی دودھ کوئی بھی چیز اس میں ایڈ نہیں کر رہی صرف میں نے کچھا گاڑا دودھ لیا ہے اس کی میں سوئیہ بنانا رہی ہوں اب میں اس میں چھوٹی الائچی ایڈ کر دوں گی چھوٹی الائچی کا اپنا یہ تیسٹ ہوتا ہے ذائقہ آتا ہے تین عدد میں اس میں چھوٹی الائچی ایڈ کر رہی ہوں اب میں اس میں چینی ڈال کے چینی کو اچھی طرح اس میں مکس ہو جائے تو پھر اس کے بعد ہم اس میں اپنی سوئیہ ڈال دیں گے جی تو دیکھیں میں نے اس میں چینی ڈالی تھی میری چینی اس میں سالف ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو اب میں اس میں باریک سوئیہ ڈال دوں گی یہ دیکھیں جی یہ باریک سوئیوں کا پیکٹ ہے یہ ہر جگہ سے آرام سے مل جاتا ہے تقریباً تیس پینتیس تک اس کی رینج ہے اور ہمارے ہاں سے یہ ہی ملتا ہے تو میں یہ ہی ایوز کرتی ہوں اب میں اس میں باریک سوئیہ ڈالوں گی سوئیہ کو توڑ لیں لمبی لمبی نہ ہو اور دوسرا یہ کہ آپ اپنے دودھ کی مقدار سے ڈالیں سوئیہ ڈال کے پہلے چیک کر لیں کیونکہ بعد میں سوئیہ پھول جاتی ہے جس کے بیسے دودھ وہ سارا اپنے اندر جذب کر لیتی ہے تو وہ سوئیہ اچھی نہیں لگتی اس لئے پہلے کم سوئیہ ڈال جی تو دیکھیں میں نے دودھ میں سوئیہ ڈال دی ہیں یہ دیکھیں اب یہ سوئیہ جب پک جائیں گی تو یہ ان کی position change ہو جاتی ہے بہت آسان طریقہ ہے پندرہ بیس منٹ میں سوئیہ تیار ہو جاتی ہے اور بہت اچھے ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے اچھا جی ایک بات یہاں پہ اور بتاؤں مجھے سوئیہ کم ہو اور دودھ زیادہ ہو وہ سوئیہ اچھی لگتی ہے یا زیادہ گاڑی گاڑی مجھے پسند نہیں ہے اس لئے میں اس لحاظ سے بنا رہی ہوں ٹھیک ہو گیا اب جب یہ پکیں گی تو میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ میں کتنا دودھ اس میں رہنے دوں گی اور سوئیہ اچھے نیک ہو جائیں گی اس میں پکے ٹھیک ہو گیا جی جی تو دیکھیں میری سوئیہ مزیدہ تیار ہو گئی ہیں یہ دیکھیں بس اتنا میں نے اس کو رکھنا ہے نہ زیادہ پکانا ہے کیونکہ جب یہ سوئیہ تھنڈی ہو جاتی ہے بھاپ پیرڈیز کے پر جب سوئیہ تھنڈی ہو جاتی ہیں تو یہ گاڑی ہو جاتی ہیں زیادہ سارا دودھ جذب کر لیتی ہیں پھر وہ اچھی نہیں لگتی ایسے دودھ اتنا رہنے دیں سوئیہ کے اندر تو بڑے مزیدار سوئیہ بنتی ہیں اور دیکھیں میرا گاڑا دودھ تھا کچھا دودھ تھا اس کا کلر دیکھیں کتنا اچھا ہو گیا ہے یہ اس کی بس یہ خوبی ہے اس میں کچھ نہ ایڈ کریں اپنا دودھ اچھا لیں تو اس سے آپ کی سنگیہ بہت مزیدار بن جائیں گی اب میں اس کو باؤل میں نکال کے تھوڑا سا سرف کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں میں نے سرفنگ باؤل میں سے ڈال لیا ہے بس اس کے اوپر میں ایسے یہ میں نے چھوری کے ساتھ باداموں کا ایسے کٹنگ کر لی ہے آپ جیسے اوپر ڈال کے پسند کرتے ہیں ڈالنا تو ویسے آپ کر سکتے ہیں اپنی چوائس پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی ٹھیک ہے بس میں اس کے اوپر یہ ایڈ کر دیتی ہوں تھوڑ تھوڑے جی تو گائز میری مزیدار سمیہ ریڈی ہو گئی ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میرا چھوٹا سا سادہ سا طریقہ پسند آیا ہوگا یہ ہم لوگ بناتے رہتے ہیں عام گھر کی ہر روٹین ہوتی ہے کسی کو میٹھے میں کیا پسند ہے کسی کو کیا ہمیں یہ زیادہ ہمارے گھر میں یہ پسند کیا جاتا ہے تو امید کرتی ہوں یہ میرا طریقہ آپ کو پسند آیا ہوگا آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا جس پنگرہ بس میناٹ میں ہماری مزیدار سمیہ تیار ہو جاتی ہیں اپنا خیال رکھیں اپنے ساتھ سے دوسری لوگوں کا بھی خیال رکھیں خوش رہیں خوشیاں بانٹے اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے گیا تینکیو اللہ حافظ با 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 با